موسیقی آپ کی بھول کہاں ہوتی ہے؟ آتما کی بات کونسی اور من کی بات کونسی ہے؟ وہاں آپ بھول کر جاتے ہو من کی بات کو آتما کی بات سمجھ لیتے ہو اور اس من کی بات کو پوری کرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہو آپ کو لگتا ہے میں آتما کے ساتھ نیائی کر رہا ہوں اور وہ ہی بھول ہو جاتی ہے من کی بریباشہ دھڑتا سے آپ ہم میٹے ہری ملے یہی ایک سمبھو ہے اگر ہری کو بھولا دیا کچھ ملتا نہیں ہے سب کھو بیٹھتے ہو یہ بھی یاد رکھنا سب کھو بیٹھنے کا مطلب کہ ہم اس جگت میں اگر اس کے اوپر واد بیواد کرے تو یہ بھی سمبھو ہے کہ جگت میں کتنے لوگ ناستیق واد کو مانتے ہیں کچھ لوگ تو وہی لوگ ہیں جو عشور کو مانتے تک نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے جو کرم کی تھیری کو ہی مانتے ہیں اور انیا کسی تھیری کو نیائی دیتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنے اہنکار واش یا تو پیسے کے دب دبے کے اندر یا تو اپنے ونش یا اپنے پرمپرا اس کے پربھاؤ میں آ کر وہ ستی کو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے پھر ہی بھی وہ لوگ جیوی تھے ان کے پاس پیسے ہیں وہ روح آپ سے چلتے ہیں وہ رتبے سے چلتے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں آپ کا من ویچلی تب ہی ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ تو ہے جو پرماتما کو تیرسکار کرتے ہیں پرماتما کا آنادر کرتے ہیں اور سارک پرکار کے دشک رتے کرتے ہوئے بھی وہ آج سب پرکار کی خوشی سے جیتے ہیں تو ست یہ کیا ہے اس ستے کی پریباشہ تب ہی جا کر سمجھ سکتے ہو جب جا کر تم نے آدمی پردیش میں ڈپکی لگائی ہو اسے مایہ جال کہی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جس وقتی کو اور بھی اس مایہ جال میں فسانہ ہوتا ہے اس کو اور ویبین پرکار کی سوک ویبین پرکار کے پد ویبین پرکار کی آنند پر اوستائی دی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے موج مجا جس وقتی کے اندر بہت ہی یاد رکھنا یہ کان کھول کر سننا جس وقتی بہت ہنہار ہے جو وقتی کابل تاریف ہے جس وقتی کے اندر ہنر ہے جس وقتی کے اندر سنکلپ سدھی پوری کرنے کی کشمتہ ہے جو وقتی گول اچیمنٹ کر سکتا ہے جو وقتی کے اندر پرماتما کی خوج ہے جس وقتی جو وقتی سامر تھیوان ہے جو وقتی سر کا ترک اتتم ہے جس وقتی کے اندر اپرتیم جگناسہ ہے ایسے گھن درما والے وقتی کو کال پرش کرتا کیا ہے اس کو دوسری دنیا میں بھیج دیتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فسانہ وہ وقتی اگر فری ہوا تو ہی پرماتما کی خوج کرے گا تکلیف میں آیا تو ہی پرماتما کی خوج کرے گا تو اس کو اس پرکار کے موج مجا کے اندر تربدر رکھو اس پرکار کے آرند کے اندر بس ہر روز اس مایہ کے نشے میں رکھو کہ بس وہ اس میں ہی رچا پچا رہے ہیں صوبے سے لے کے رات تک آنند کھانا پینا موج مجا جس کو کہا جاتا ہے سورگ کا سکھ کوئی وقتی ایسا ہے کہ جس کے اندر جگناسہ ہے اس جگناسہ کو بس بزنس کی پیچھے دوڑا دیا جاتا ہے صوبے سے لے کے شام تک جیسے گاہ چارہ ڈھونڈنے جاتی ہے ایسے وہ اپنے بزنس کے لئے دوڑتا ہے وقتی کی اندر رہے ہوئے جب اچھے گون ہے ایسے گونوں کو کال پروش دوسری دشا میں پراورتی کر دیتا ہے اور وہ وقتی اس دشا میں کھو بیٹھتا ہے تیسری وستو ہے کشور کا سب سے بڑا شترو کون ہے اہمکار جد وہ تمہیں گفٹ میں دے دیا جاتا ہے اس کو تم جھارن کرتے ہو پرماتمہ تم سے دور ہو جاتے ہیں ہٹھ یوگ جید جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارے صدگون ہیں پر دو ہی درگون ایسے ڈال دیے جائے جسے پرماتمہ تم سے دور چلے جائے تو ایسے درگونوں میں تم کو ڈال دیا جاتا ہے جس کے کاران تم پرماتمہ کے ملن سے ونچیت رہتے ہو جیسے کی کوئی وقتی کو دیکھنا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اس کو بار بار برا لگ جاتا ہے کچھ وقتی ایسے ہوتے جو ان کو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں برا لگ جاتا ہے تو ایسے وقتی وہ کو بس تھوڑی سی بات میں برا لگ جائے پرماتمہ کا راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے تب کرنا بیٹھا پرماتمہ نہیں ملے پرماتمہ کو بھول جاؤ ایک مندر سے دوسرے مندر دوسرے مندر سے تیسرے مندر ایک کریا سے دوسری کیا تیسرے چوتھے کریا ایک درم سے دوسرے درم وہاں وہ اس وقتی نے یہ نہ ڈھونڈا ہے کہ دوش میرے اندر ہے وہ تو آج بھی آدھی میں بھی وہیں ہی موجود تھا آج بھی ورطمان میں بھی وہیں موجود ہے اور کل بھی وہ وہیں رہے گا پرماتمہ میری ہے میں یوگو یوگو سے جنم لیتا ہے پھر بھی میں اس کو ایک جگہ جہاں وہ پرتیکش ہے چارو اور بھرپورے پھر بھی اس کو پا نہ سکا تو میں کیسا یہ سوچنے کا سمیدھان تمہارے اندر نہیں پرگٹ ہوتا ہے موسیقی